بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو صبح بخیر کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو خوشحال اور شاد و آباد رکھیں اور سب کو برسر روزگار رکھیں آمین اللہ پاک سب کی مشکلوں کو آسان کرمائیں آمین اور صبح کا وقت ہے 11 کا ٹائم ہے میرا کچن ٹائم ہے اور یہاں پہ لائٹیں بن رہی ہیں پلوٹس بن رہے ہیں اس وجہ سے بار بار لائٹ شام تک چلی جاتی ہے اور میں فریش ہو کر نماز پڑھ کے آکے فریش ہو کر بیٹھ گئی ہوں آپ لوگ کے ساتھ اور اب میں کچن میں جاؤں گی لائٹ نہیں ہے لیکن ہم ہلکی پھلکی سی ریسپی بنائیں گے آج میں نے سوچا کچھ اور تھا لیکن لائٹ نہیں تھی پھر میں نے پروگرام چینج کیا اور انشاءاللہ آپ کو اچھے اچھی ریسپیس بھی دیتی رہوں گی آج کچھ ہلکا پھلکا بناتے ہیں اور کھاتے ہیں اور ہوا بہت اچھی ہے باہر دل تو چاہ رہا ہے باہر بیٹھ ہی رہوں اور آج موڈ اچھا تھا تو لائٹ چلی گئی اور میں نے سبح سبح اچھی سی پیاری سی لپسٹک بھی لگا لیے کیونکہ آج میرا موڈ اچھا تھا اور لیکن لائٹ چلی گئی تو سارا پروگرام بلکل چینج کرنا پڑا پھر کوئی بات نہیں ہوتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے اور زندگی میں سب کچھ برداشت بھی کرنا پڑتا ہے اور سب چلتا رہتا ہے اور یہ وہی والی بات ہے کہ بڑے بڑے شہروں میں چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں تو اب میں کچھن میں جاؤں گی کچھ کھانا پکاؤں گی اور آئیے ساتھ لے چلتی ہوں آپ کو بھی یہ لائٹ کی وجہ سے اتنی پروگرام ہوتی ہے سارے پروگرام چینج کرنے پڑتے ہیں اور آپ کو اتنا کچھ سوچ کے سوتی ہوں کہ یہ بھی بناوں گی پھر رہنا لائٹ نہیں ہوتی روشنے صحیح سے نہیں ہوتی تو پھر بلکل ہی مزہ نہیں آتا ہلکا پھلکہ ہی ہوتا ہے بس پکائیں اور کھائیں زہر پورا پورا دن لائٹ لے لیتے ہیں رات تک لائٹ لے لیتے ہیں تو پھر کوئی اچھی چیز ایسے منیج بھی نہیں ہو پاتی ہے اور اندھیرے میں ہی سب بیٹھ کے کرو اور پھر مزہ ہی نہیں آرہا ہوتا جو بھی ہلکا پھلکہ پکتا ہے پھر کوشش کرتی ہوں وہ اچھا ساف سترہ بن جائے اور تازی روٹی یا چاول سے کھا لیں تھوڑی سی تکلیف برداشت کرنے پڑے گی لیکن جب سارا کام کر لیں گے تو ہمارے لئے ہی فائدہ ہے اور کرنٹ وغیرہ کا اور پھر تھوڑا مسئلہ نہیں ہوگا اور سب بہترین ہو جائے گا اپنے اپنے گھروں میں اپنا اپنا ہی مطلب کنٹرول ہوگا سارا الیکٹرسٹی کا اور زیادہ ہی بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ پھر بس اسی امید پہ تھوڑا اندھیرہ برداشت کر رہے ہیں سارا الیکٹرول ہوگا ہے 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 جو ہاں جی تو ڈینر ہمارا ریڈھی ہے اور اب ہم ڈینر کریں گے اور ساڑھے نو آج تو بچ چکے ہیں اور اس لئے کہ لائٹ سبح آٹھ بجے سے نہیں تھی اور اور ابھی آٹھ بجے پورے لائٹ آئی ہے پھر اس کے بعد میں نے کپڑے دھوئے کیونکہ میرس تو چلی گئی تھی اور پھر میں نے کپڑے دھوئے اور سکھا ہے اتنے سارے کپڑے پاتروں بغیرہ دھوئے اور پھر ساف ست ری فریش ہوئی اور اب کھانا کھائیں گے پیم ٹکے تو گیارہ ہزار وارٹ کے لگ رہے ہیں کچھ اس لئے روز آنا آٹھ بجے ایک دن چھوڑ کے ایک دن لیتے ہیں سندے کو نہیں لیتی اور ابھی صبح آٹھ بجے سے لے کے رات کے آٹھ بجے تک پورے ایک سیکنڈ لائٹ نہیں ہے یہ اتنے پریشان ہو جاتے ہیں اور پکنا کرنا سب ہر چیز میں مشکل ہو جاتی ہے اب ڈینر بھی ریڈی ہے الحمدللہ پروٹیاں وغیرہ سب ریڈی بھی کی شام کو اور اب کھانا کھائیں گے بس اب ڈینر کے بعد پھر ملتی ہوں آپ سے بات کرتی ہوں پھر ہاں جی تو ہمارا ڈینر ہو گیا ہے ماشاءاللہ اور اب شہزادی زینب کا میں کمرے میں آ گئی ہوں اور ریوائز کراؤں گی سارا تھوڑا ایک ڈیرھ گھنٹا اس کا سب سنوں گی پڑھاؤں گی اور پھر اس کا بیک بھروں گی اور پھر ریسٹ کریں گے اور بہت سارے کپڑے رات کو دھونے پڑے کیونکہ میٹس بھی چلی گئی تھی پانی بھی جب لائٹ آئی تو موٹر چلی اور پھر پانی چڑھا اوپر اور ہم کو پانی ملا ہے تو اب برطن بھی آج تو میں نے فٹا فٹ دھو لیے کہ صبح میں اگر نا بھی ہو یا کوئی ایسا ایشو ہو تو مجھے اتنا پرابلم نہ ہو اور کل انشاءاللہ پھر ایک نئے اور پیارے سے ولوگ کے ساتھ آپ سے ملتی ہوں اور میرے اگر میرا ولوگ آپ کو پسند آئے تو سبسکرائب کریں لائک کومنٹ شیئر کریں بیل آئکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ کو مل سکیں اور کل پھر ایک پیارے سے ولوگ کے ساتھ آپ سے ملتی ہوں تب تک کے لیے اجازت گوڈ نائٹ اللہ حافظ